سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیٹ ٹو فور یہ بھی ٹوین من سبق ہے پڑوسوں کے متعلق یہ بھی سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت کی تھی حضرت ابو حریرہ کو عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هاولئی الكلمات فيعمل بهن او یعلم من یعمل بهن فقال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم الله لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارك تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما وَلَا تُكْثِرِ الدَّحْكِ فَإِنَّا كَثْرَتَ الدَّحِكْ تُمِتُ الْقَلْبِ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ پانچ باتیں ارشاد فرمائی نمبر ایک حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤگے نمبر دو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤگے نمبر تین اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤگے نمبر چار جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تم کامل مسلمان بن جاؤگے نمبر پانچ زیادہ ہسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ خاص سلوک کیجئے اور زیادہ مت ہسیے آج کل تو لوگ خالے ہسنے کے لیے محفیلوں میں جاتے ہیں نہیں ہسنا جو ہے یہ آدمی کا وقار ختم کر دیتا ہے مسکرائے آدمی لیکن کہہ لگا کہ ہسنا یہ انسان کے وقار کے خلاف ہے ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیجئے اپنے بچوں کو ہی بتا دیجئے اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ دیکھئے میں نے پڑھا اب یہ کلمہ جو ہے سیدھا آرش تک پہنچ گیا تواف کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے میرا تذکرہ کر رہا ہے کہ مدینہ منورہ سے یونس نے پڑھا ہے یہ اللہ مجھے یقین ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ پڑھو گے تو فوراں ہی آپ کے پڑھتے ہیں ارش کا تواف کرے گا اور وہاں جاگر آپ کا بھی تذکرہ کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہو پڑھ لیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پڑھو سوئے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے توفیق عطا فرمائے پڑھو سوئے کا بہت خیال رکھو پڑھو سوئے کا بہت خیال رکھو اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے باتیں ان پر عمل کرنے کے کوشش کیجئے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین